ایک زمانے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ساتھی ابو زر اور حضرت بلال کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا دونوں بحث کر رہے تھے جب ابو زر نے بلال رضی اللہ عنہ کو سیاہ فام عورت کے بیٹے نرازگی سے کہا حضرت بلال ان سے ان الفاظ کی توقع نہیں کر رہے تھے یہ الفاظ بہت تکلیف دے تھے وہ ایک بہت ہی پیارے شکت اور اسلام کے پہلے موزن تھے تو یہ الفاظ ان کے رونے کے لئے کافی ہیں لیکن انہوں نے پلٹ کر نہیں ڈانٹا اور نہ ہی کوئی بری بات کہی حضرت بلال نے اس کی شکایت حضرت محمد سے کی ہمارے پیارے نبی غصے میں آگے اور ابو زر سے کہا کیا آپ ابھی بھی جہالت کے آدمی ہیں پیارے بچوں اس دور میں آپس میں لڑائی جھگڑے اور گالم گلوچ ایک معمول کی بات تھی لیکن ہمارے مذہب نے ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی ہمارے مذہب نے ہر انسان کا درجہ بلند کیا اور ہمیں سکھایا کہ سب برابر ہیں جب اس غلطی کا احساس ہوا تو ابو زر روئے اور بلال رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے وہ بلال رضی اللہ عنہ کے سامنے لیٹ گئے اور قسم کھالی کہ جب تک بلال میرے چہرے پر پیر نہیں ڈالے گا وہ زمین سے اپنا سر نہیں اٹھائیں گے لیکن دوسری طرف بلال ایسا کرنے کو تیار نہیں تھے ان کا بدلہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن ابو زر نے اسرار کیا لہٰذا اپنی قسم پوری کرنے کے لیے بلال نے ایسا ہی کیا اور پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا پیارے بچوں یہ ابو زر کا سوری کہنے کا انداز تھا وہ اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ کو خوش کرنے کا سوچا یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ معزد کرنا شرمناک عمل نہیں ہے اس کی بجائے یہ ہماری غلطی کو مٹائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری حیثت بلند کرے گا حدیث پاک کا ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے